دوستو اگر آپ مارکٹ میں 15 سے 22 لاکھ پیچھ میں ایک ایسی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ایم جی ہیکٹر کو ایک بار تو کنسٹر کیا ہی ہوا اس سیگمنٹ میں آنے والی گاڑیوں کے مقابلے ایم جی کی ہیکٹر آپ کو بہت بڑیا فیچرز پروائیڈ کرتی ہے جو کہ اس سے بھی کافی مہنگی گاڑیوں میں بھی آج کل آپ کو نہیں ملتا حالکہ اس کے لکس اور فیچرز کافی لوگوں کو اپنی طرف آ کر شکر لیتے ہیں پر آج کی ویڈیو میں ہم ایم جی ہیکٹر کی کچھ خامیوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں جسے بھی آپ کو لینے سے پہلے اتحان میں رکھنا چاہیے تاکہ گاڑی لینے کے وقت آپ لوگ بہت ہی انفارم ڈیسیزن لے سکیں سب سے پہلا پوئنٹ ہے کہ اس گاڑی کے ٹائرز بہت ہی اندھر ٹائرڈ ہیں اس گاڑی میں آپ کو 215, 60 اور R17 کی ٹائر پروفائل ملتی ہے صرف 215 mm کی چھوٹائی ہونے کی وجہ سے اس کی ٹائرز روڈ میں بہت ہی بڑی گریپ نہیں بنا باتے اگلی کھامی ہے کہ اس گاڑی کا 360 ڈگری کیمرہ اتنا کلیر نہیں ہے اور آپ کو رات میں سے دیکھنے میں بہت ہی پروپلم ہوتی ہے اگلا پوئنٹ ہے کہ اس گاڑی کا ٹچ ریسپونس بہت ہی بہتر نہیں ہے اور کافی لیک بھی کرتا ہے جو کہ اس گاڑی کی سب سے بڑی کھامی ہے دوستو اگر آپ ایک ڈیزل کی آٹومیٹک ایسی بھی چھاتے ہیں تو افسوس یہ آپ کو ایم جی میں نہیں ملے گا کیونکہ ایم جی ہیکٹر ڈیزل کی آٹومیٹک ٹرانسمیشن میں آفیلیبل نہیں ہے دوستو انڈیا میں گاڑی کا ہارن ایک سیفٹی فیچر مانا جاتا ہے اور ایم جی جو کہ ایم جی اپنی بڑی ایسی بی جیسی گاڑیوں میں ایک ہیچ پیک جیسا ہی ہارن دیتی ہے دوستو اگر آپ ایسی بی سیفٹی کنسرن کی حساب سے دیکھ رہے ہیں تو ایم جی کے ہیکٹر آپ کو بڑیہ سیف بیلد کوالٹی پروائیڈ نہیں کرتی اور ایم جی ہیکٹر آپ کےول صرف ایک 3 سٹار ریٹر گاری ہے اور اگر آپ 22 سے 23 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک 3 سٹار ریٹر گاری تلینی نہیں چاہیے اگلا پوائنٹ ہے کہ اس گاری میں آپ کو اس کی کمپیٹرز کے مقافلے کچھ زیادہ ہی باڈی رول ملتا ہے اور اس گاری میں باڈی رول اچھی طرح سے کنٹین نہیں کیا گیا ہے اگلا ریزن ہے کہ یہ گاری آپ کو بہت ہی پور مائلیج پروائیڈ کرتی ہے خاص کر اس کا پیٹرول پیرینج جس سے آپ کو 10 کی اوپر کی مائلیج ایکسپیکٹ کرنا ہی بیکار ہے اس گاری میں اگلی خامی ہے کہ اس میں آپ کو انسٹین مائلیج کا پتا نہیں چلتا جو کہ آپ کو موبائل میں سے دیکھنا پڑے گا اگلی خامی ہے ایم جی ہیکٹر کی ریلائیبلیٹی ایشیوز کو لے کر اگر آپ ایک ریلائیبل گاری چاہتے ہیں تو آپ کو ایم جی ہیکٹر وہ کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ گاری پتا نہیں ہے آپ کو کب اور کہاں پر دھوکہ دے جائے تو دوستے یہ تھے ایم جی ہیکٹر کی دس ایسی خامیاں جسے آپ کو لہنے سے پہلے دھیان میں رکھنا چاہیے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور دیکھیں سور راچنگ